اپیسوڈ ٹن ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اب اس قسم کی اداکاری کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی میں نے حالات کو سمجھ لیا تھا اور خود کو ان کے مطابق ڈھال لیا تھا لیکن مشکل گئی تھی کہ شیفتاوت کی معمر بیوی مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی اگرچہ اس نے زبان سے سلسلے میں کچھ نہیں کہا تھا لیکن آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے سافظاہر ہوتا تھا کہ وہ میری جانب سے مطمئن نہیں ہے میں نے اس کے لہجے میں ممتہ کی تڑپ محسوس نہیں کی میرے اور اس کے درمیان اجنبیت اور فاصلہ برقرار رہا میں نے کئی بار اپنا محاصبہ کیا کہ میرے اندر کیا کمی ہے جو مجھے اس کی نظر میں مشکوک بنائے ہوئے ہیں لیکن میرے اندر کوئی کمی یا خامی نہیں تھی حارس کی شخصیت کے اعتبار سے میں ہر طرح مکمل تھا اور ان حالات میں اس عورت کا طرز عمل میری سمجھ سے بالا در تھا دولت مند عرب شیوک کے بارے میں میرا جو تصور تھا اور جو کچھ میں نے پڑھا اور سنا تھا وہ شیخ دعوت کے بارے میں قطن غلط ثابت ہوا تمام شیوک کے بارے میں یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ عیاش ہوتے ہیں ان کے وسی محل میں ہر ملک ہر قوم اور ہر نسل کی خوبصورت عورتوں سے بھرے رہتے ہیں دنیا کی آرہ ترین چھرابیں ان کے علماریوں میں زجی رہتی ہیں اور وہ صرف ایک رات میں امریکہ کے کسی جوئے خانے میں لاکھوں ڈالرز ہار جاتے ہیں میرا خیال تھا کہ شیخ دعوت بھی عورتوں کا رسیہ شراب اور شباب کا دلدادہ اور جوئے کا متوالہ ہوگا اور ان عوامل کی موجودگی میں اس کے قتل بہت آسان ہوگا کسی پر بھی الزامائت کیا جا سکے گا لیکن شیخ میری توقعات کے بلکل برعکس دکھلا وہ انتہائی مشفق اور حلیم الدبہ انسان تھا مذہب سے گہرہ لگاؤ رکھتا تھا ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا شیخ کے قتل کے منصوبے باندھ رہا تھا کہ وہ خود وہاں پہنچے میں نے اٹھ کر سلام کیا انہوں نے دعا دی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے بیٹے حارس میں جانتا ہوں ابھی تم کلی طور پر صحتیاب نہیں ہوئے ہو تاہم یہ ضرور کہوں گا کہ اقواہ سے پہلے تم بڑے دیندار مسلمان تھے پنج وقتہ نمازی تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور مجھے تم پر فخر تھا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مذہب سے دور ہو گئے ہو یہ کوئی اچھی بات نہیں عبادت الہی بحرال مقدم ہے میں نے خجالت آمیز لہجے میں کہا مجھے اپنی غلطی کا حساس ہے میں آج ہی سے آپ کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دوں گا مرحبا پوٹ کھڑے ہوئے مجھے تم سے یہ امید تھی کتنے فرما بردار بیٹے ہو تم خداوند کریم ہر شخص کو تم جیسی اولاد دے شیخ چلے گئے لیکن میں سکتے میں بیٹھا رہ گیا میں سوچ رہا تھا کیس فرشتہ سیرت شخص کو کیسے قتل کر دوں جس کے دل میں نیکی اور سچائی ہے جو کسی کا دل دکھانا نہیں جانتا کسی کی دلازانی نہیں کرتا کسی کا حق نہیں مارتا جس نے مجھے باپ جیسی شفقت دی ہے اور مجھے اپنی سگی اولاد سمجھتا ہے کافی غور اخو اس کے بعد میں ستیجے پر پہنچا کہ میڈم سے کیاوا وعدہ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ مجھے آلائکار بنا کر بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ شیخ جیسے عظیم انسان کے قتل سے اجتناف کروں اور بدستور اس کا بیٹا بنا رہو اپنی سہسیت کو مستقل طور پر اپنا لوں اور میڈم پر لانت بھیج دوں وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ اس کا کوئی کارلدہ اس محل میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ اتنے محافظوں کی موجودگی میں مجھے کوئی گزن پہنچ سکتا ہے اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا میں شیخ کے قتل کا ارادہ ترک کر چکا تھا اور مستقبل کے سنہر خان دیکھ رہا تھا میں نے ہارس کی شخصیت کو اپنائے رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور میڈم کے خیال کو دل سے نکال پھیکا مگر شیخ کی بیوی کے روئے نے مجھے ابھی تک پریشان کر رکھا تھا نہ جانے کیوں وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی اس نے ابھی تک مجھے صدق دل سے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا تھا اور خدا معلوم اس کی کیا وجوہات تھی وہ کیا سمجھ رہی تھی اس نے کیا سمجھ لیا تھا ایک روز میں تیل کے کونوں سے واپس آیا تو ٹیبل پر سبسرنگک لفافہ رکھا تھا وہ لفافہ دیکھ کر میں چونک کیا کیونکہ میں اسے پہچانتا تھا میں نے جلدی جلدی لفافہ چاک کیا اور حضب توقع وہی کارڈ برامت ہو جس پر چیتے کی تصویر بنی ہوئی تھی اور پشت پر انگریزی میں ٹائپ کی ہوئی تحریر تھی ظاہر ہے کہ وہ میڈم کا بغان تھا وہ اتنی دور رہ کر میری نگرانی کر رہی تھی اور نا جانے کس طرح وہ لفافہ اس محل میں پہنچا دیا تھا جہاں پرندہ پڑھ نہیں مار سکتا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا مسٹر سکندر میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہو اور کام سے لاپروائی برت رہے ہو تم نے جو کچھ سوچ رکھا ہے اور جس نویت کی منصوبہ بندی کر رہے ہو تمہارا وہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا تم شیخ کی قتل سے گریزہ ہو کر ابو دعوت کی دائمی حیثیت اختیار کرنا چاہتے ہو مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا تم مجھ سے کیوا وعدہ توڑ نہیں سکتے تمہیں شیخ کو آج راتی قتل کرنا ہوگا ورنہ یاد رکھو میرے وسائل بے پناہ ہیں جب میں اپنا پیغام اس محل میں بھیج سکتی ہوں تو تمہارے لئے موت بھی فرام کر سکتی ہوں تمہارے اپنے محافظوں میں سے کوئی شخص تمہارا کام تمام کر دے گا اس لئے راہ راست پر آ جاؤ اور اپنے فرائض سے غفلت نہ بھر تو میں حق کا بکہ رہ گیا بلا شبہ وہ بے پناہ وسائل رکھتی تھی جو اس محل میں اپنا پیغام بھیجنے پر قادر تھی اس کی دھمکی محض دھمکی نہ تھی اس کے وسائل بے پناہ تھے مجھے کسی بھی وقت یہاں موت سے وہ ہم کنار کر سکتی تھی سنانچہ میں نے ایک بار پھر حالات کا تفصیلی جائزہ لیا میڈم کی صفاقی کو پیش نظر رکھا اور واقعی مجھے اپنی زندگی خطرے میں نظر آئی بے خبری کا وار بہت شدید ہوتا ہے آدمی مشکل سے ہی جانبر ہوتا ہے جبکہ میں بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا اور میڈم سے کچھ بیٹنا تھا بڑی سوچ پیچار کے بعد آخر میں نے میڈم کی ہدایت پر عمل کرنے اور شیخ کو قتل کرنے کا ایک بار پھر فیصلہ کر لیا آدھی رات گزرنے کے بعد میں نے سرحانے رکھی ہوئی چھری اٹھائی اور شیخ کو قتل کرنے کی غرض سے ان کی خواب کا پہنچ گیا وہ اپنے بستر پر بے خبر سو رہے تھے ان کے بارش اور پڑنور چہرے سے نور کی شوائے پھوٹ رہی تھی میرا ہاتھ جس میں چھری تھی اور وار کرنے کے لیے دیار تھا ایک لمحے کے لیے میں کام کر رہے گیا اور قتل کا ارادہ متزلزل ہو گیا اچانک شیخ بیدار ہو گیا انہوں نے آنکھیں کھول دی اور انتہائی حیرت سے میری طرف دیکھا پھر میرے ہاتھوں میں دبی ہوئی چھری کی طرف دیکھنے لگے ان کی آنکھوں میں الجن کے آسار تھے جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں وہ چند لمحے مجھے گھورتے رہے پھر پور تہائیر لہج میں بولے بیٹے حارس یہ تم ہو آخر کیا چھاتے ہو میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے باپ کو مگر کیوں اس لئے کہ تم دولت پر سامپ کی طرح بیٹھے ہو تمہاری موجودگی میں میں اپنے دل کی حسرتیں نہیں نکال سکتا تمہیں قتل کر کے میں سب کچھ اپنے قبضے میں دینا چاہتا ہوں اور خودمختار بننا چاہتا ہوں مگر بیٹے تم آزاد و خودمختار ہو میں نے کبھی تمہاری خواہش رتنی کی کسی کام سے نہیں روکا جہاں تک دولت و جائداد کا تعلق ہے تو میرے بیٹے یہ سب کچھ تمہاری تو ہیں میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں پھر انہوں نے اپنا سینہ برہنا کر دیا اور حسرت دلدہ لہجے میں بولے اچھا بیٹے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اسے بھی پورا کر لو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ بیٹے کے ہاتھوں زندگی کے اختتام کو پہنچا میں نے سینہ کھول دیا ہے جس جگہ چاہو وار کر لو مجھے قتل کر کے اگر تم زیادہ اتمنان پاس اکو تو بسم اللہ مجھے کوئی اتراز نہیں میں سمجھوں گا بیٹے کی خواہش پر جان قربان کر دی میں اسے ہی زندگی کا حاصل تصور کر لوں گا یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر کے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور بے حصو حرکت ہو کر لیٹ گئے شیخ نے یہ الفاظ اتنے رقت انگیز لہجے میں ادا کیے کہ میرے دل پر برچے کی انی کی طرح لگے میرا چھوری والا ہاتھ کپ کپ آ گیا اور نیچے آ گیا پھر اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں دوبارہ کھولتے میں ان کے کمرے سے نکل آیا میں اپنے کمرے میں پہنچا تو شدید فکر و تردد کا شکار تھا شیخ کا قتل کوئی معمولی بات نہ تھی مجھے یقین تھا کہ وہ چند لمحوں میں یہاں پہنچ جائیں گے ورنہ صبح تو محل میں یقیناً ہنگامہ برپا ہو جائے گا ان حال آپ نے میرے لی ضروری تھا کہ فوراں محل چھوڑ دو میرے اس جگہ رکنا خطرناک تھا اچانک ایک ترقیب میرے ذہن میں آئی جو شیخ کو غلط فہمی میں مبتلا کر سکتی تھی ترقیب لا جواب اور حسبحال تھی میں نے اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا میرا یہ انداز غلط نکلا کہ شیخ فوراں میرے کمرے میں آئیں گے وہ صبح تک نہیں آئے اور میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کے لیے خود کو تیار کرتا رہا علا صبح شیخ حسب دستور فجر کی نماز کے لیے چلے گئے نماز سے فارغ ہو کر اور اپنے کمرے میں واپس آئے تو میں بھی پہنچ گیا وہ بڑے غور سے میری شکل دیکھنے لگے میں نے انجان من کر پوچھا بابا جان اتنے غور سے آپ میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں یوں ہی کچھ نہیں وہ مسکرانے لگے میں نے رات بڑا عجیب خواب دیکھا میں نے کہا جوانی میں بڑے عجیب عجیب خواب نظر آتے ہیں میں کئی روز سے بات سوچ رہا ہوں کہ تمہاری شادی کے سلسلے میں تمہاری ماں سے بات کروں ایسی کوئی بات نہیں پھر کیا بات ہے میں نے کچھ دوسرے قسم کا خواب دیکھا ہے کوئی ڈراؤنا خواب جی ہاں اسے ڈراؤنا بھی کہا جا سکتا ہے اور خطرناک بھی یہ بات میں پہلی بار تمہاری زبان سے سن رہا ہوں کہ خواب خطرناک بھی ہوتے ہیں حقیقت کچھ اس طرح ہے رات میں نے خواب میں دیکھا کہ چھوری لے کر آپ کے کمرے میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کو خدا نہ خواستہ قتل کرنے کے در پہ ہوں ہو تو یہ بات ہے شیخ نے اس طرح کہا جیسے وہ سب پر سمجھ گئے ہوں وہ میرے قریب آئے اور میری پشت پر ہاتھ رکھ کر بولے میرے خیال میں تم ابھی پوری طرح صحتیاب نہیں ہوئے ہو کبھی کبھر چھوٹا موٹا دورہ پڑ جاتا ہے میں آج ہی سلسلے میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں میں اپنی کمرے میں واپس آئے تو ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا اس وقت خدا نے میری لاج رکھ لی تھی اور میں شیخ کو قلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی میں شدید کشمہ کش کا شکار تھا ایک طرف شیخ دعوت کی محبتیں انعائتیں اور مہربانیاں تھی اور دوسری طرف میڈم کا حکم تھا میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اس معاملے میں انتہائی سمجھ بوچ کے ضرورت تھی چنانچہ میں آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گیا اور غور و فکر کرنے لگا اچانک مجھے اپنی پیشانی پر ایک ہلکے اور نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی میرے قریب شیخ دعوت کی بیوی یعنی میری فرضی ماں کھڑی تھی اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ پہ رہی تھی اس کے موجودہ طرز عمل سے مجھے یقیناً حیران ہونا چاہیے تھا اس نے کبھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا دل سے مجھے کبھی اپنا بیٹا تصور نہیں کیا تھا اور ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت اس کا بدلہ و طرز عمل دیکھ کر مجھے خاصی حیرت ہوئی میں نے گردن گھما کر دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے میں نے اس کے جریوں بھرے ہاتھ تھام لی اور محبت سے کہا ماں ہاں بیٹے ماں تم رو کیوں رہی ہو میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کونسی بات ضرور پوچھو ماں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا بیٹا کہاں ہے اس کے الفاظ ایٹم بم کی طرح مجھ پر گرے مجھے ایسا لگا جیسے مجھے عرش سے یکا یک فرش پر پھیک دیا گیا ہو میں خبر آ کر اٹھ بیٹھا ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں تمہارا بیٹا ہوں ہاں تم بھی میرے بیٹے ہو مگر میں اس کی بات کری ہوں جسے میں نے اپنی کوک سے جنم دیا ہے اس کی بات سن کر میں بھوچنگ کر رہ گیا تو کیا میں نے آپ کی کوک سے جنم نہیں لیا میرے بچے ایک ماں اپنے خون کو ہر حال میں پہچان لے دی ہے میں اپنے بیٹے کی پسینے کی بو سے واقف ہوں اس کے لمحے سے میرا روان روان واقف ہے میں اپنے خون کو کیسے فرموش کر سکتی ہوں خدا کے لیے مجھے میرے بیٹے سے ملا دو میں تمہیں سونے میں تول دوں گی اس نے التجائیہ کہا پھر اپنی چادر میرے پیروں میں ڈال دی اور عمر و مراتب کا خیال کیے بغیر خود میرے قدموں میں گر گئی اور ہچیوں کے درمیان بولی تمہیں معلوم ہے میرا بیٹا کہاں تم اسے جانتے ہو اس جگہ سے واقف ہو میں تمہیں تمہاری ماں کے خون کا واسطہ دیتی ہو مجھ سے میرے بیٹے کو ملا دو اسے میرے پاس لیا تم ماں کی ممتہ کی ترڑپ سے واقف نہیں ہو وہ میرا ایک لوتا بچہ ہے میں اس کی یاد میں انگاروں پر لوٹ رہی ہوں میں مر جاؤں گی اس کے بغیر اندھی ہو گئی ہوں دم بھی کسی دن نکالی جائے گا اس عورت کی گریہ وزاری نے مجھ پر گہراں سر کیا میں نے اپنے پیر پیچھے کر لیے اور بازوں سے تھام کر اسے اپنے قدموں سے اٹھا لیا اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا وہ مجھ سے لپٹ گئی اور درد انگی اس لہجے میں بولی یہ دکھی ماں کا سوال ہے بیٹے اس کی لاج رکھ لو تم نے مجھے ماں کہا ہے اس رشتے کے تقدس کو پامال نہ کرو اس کے تقاضوں کو پورا کرو ایک ستم رسیدہ ماں کے غموں اندوں کا مداوہ کرو میں آپ دیدہ ہو گیا آج مجھے بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہر ماں اپنے بچے کے خون کو پہچانتی ہے اس کے لمس سے آشنا ہوتی ہے اور محض شکل کی اقسانت کے بنا پر دھوکہ نہیں کھا سکتی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا بہر عنوان اس وقت اس نے جو مطالبہ کیا تھا وہ میرے لئے مشکل بلکہ بڑی حد تک ناقابل عمل تھا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تیل کے کوئوں پر لات مار کے اس کا بیٹا اس تک پہنچا دیتا مگر حارس میڈم کی قید میں تھا اور یہ بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ اب تک وہ زندہ ہے یا میڈم کی قید و بند میں دم توڑ چکا ہے علاوہ عزی میں اس محل میں حارس بن داؤت کو میڈم کی قید سے آزادی دلانے نہیں بلکہ شیف داؤت کو قتل کر کے اسی کی جاعدہ تھتیانے کی گھر سے بھیجا گیا تھا مگر اس ممتہ کی ماری ماں کی گریہ و زاری اور التجا نے مجھے ہلا کے رکھ دیا خاموش کی ہو گئے میرے بیٹے کیا ایک ماں کی التجا کو ٹھکرا دو گے میرے درد و علم کو نظر انداز کر دو گے مجھے میرے بیٹے کی یاد میں تڑپ پڑپ کر مر جانے دو گے میں نے اس کا جھوریوں بھرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا آپ کی زبان سے نکلے وے ہر لفظ کا اعترام کرتا ہوں لیکن آپ میں جس خواہش کا اظہار کیا ہے وہ بڑا مشکل عمر ہے حارس ایک ایسے گیرو کی قید میں ہے جو پوری دنیا میں سنگین جرائم کے ارتکاب کرتا ہے آپ کا بیٹا اس جگہ قید ہے جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا اسے آزاد کرانے کا خیال دل میں لانا اپنی زندگی کو اور داؤ پر لگا دینے کے مترادف ہے دراصل میں یہاں ایک بہت بڑے مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا جس کی کامیابی کے بعد مجھے سوفی سے توقع ہے کہ مجھے ذاتی طور پر بھی بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن ایک ماں کے دل سے نکلی ہوئی درد بھری فریاد نے میرا ارادہ بدل دیا ہے اگرچہ یہ کامینت ہے خطرناک ہے لیکن میں جان پر کھیل کر آپ کے بیٹے کو آزاد کرانے کی کوشش کروں گا تہاں میں اس بات کا مکمل یقین نہیں دلا سکتا این ممکن ہے اس کوشش میں میں خود ہی کام آ جاؤں خدا نہ کرے تمہیں خزر کی عمر رتا ہو زندگی میں ہمیشہ کامیاب و کامران رہو زندگی کی مسارتیں دیکھنا نصیب ہو میری دعایں تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تم کامیاب لوٹو گے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی جتنا کہو گے اتنا دوں گی آپ نے یہ بات کہہ کے مجھے دکھ پہنچایا ہے میں کسی لالچ یا ماوسے کے تحت یہ کام نہیں کر رہا آپ کو ماں کہا ہے اور اس عشتے کے احترام میں یہ خدمت انجام دوں گا ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کونسی بات اگر میڈم کو بھاری رقم کا لالچ دیا جائیں تو ہو سکتا ہے میرے کہنے سے وہ ابو حارس کو آزاد کرنے پر آمادہ ہو جائے میڈم کون وہی جس نے آپ کے بیٹے کو قید کر رکھا ہے ایک عورت نے میرے بیٹے کو قید کر رکھا جی ہاں آج کے دور میں عورت کیا کچھ نہیں کرتی پر اس نے کیوں قید کر رکھا اسے اس کے حیثیت سے مجھے یہاں بھیجنے کے لیے کیوں آپ اس چکر میں نہ پڑے بات خط پوچھ چکی ہے ہاں اگر میڈم کو رقم فرام کر دی جائے تو کسی خون خرابے کے بغیر حارس کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے اسے دینے کے لیے کتنے لگ درکار ہوں گے لاکھوں سے کام نہیں چلے گا میڈم بہت بڑی چیز ہے اور اس کا منصوبہ بھی بہت بڑا تھا وہ سوچ میں پڑ گئی پھر کچھ دیر کے بعد بولی امریکہ کے ایک بینک میں میرے تیس کروڑ ڈالرز جمع ہے وہ رقم میری ذاتی ملکیت ہے میں تمہیں آج ہی اس بینک کا ڈراف بنوا دیتی ہوں اس عورت کے لیے رقم کافی رہ گی اس کا پلان بہت اچھا تھا بہرحال میں کوشش کروں گا میں تمہارا یہ حسان عمر بھر نہیں بھولوں گی میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ اسی وقت شیخ وہاں آگئے ہم دونوں کو مصروف گفتگو دیکھ کر بولے کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹے میں ہمارے خلاف کو سادش تو نہیں کی جاری ہار اس کچھ دن کے لیے قاہرہ جانا چاہتا ہے کیوں برخوردار یہ اچانک قاہرہ جانے کی کیا ضرورت پیش آگئی شیخ نے مزاہیہ انداز میں کہا کچھ شاپنگ کرنا ہے ارے بھئی شاپنگ کرنی ہے تو امریکہ چلے جاؤ قاہرہ میں تمہیں کیا ملے گا دراصل میں وہاں چند دوستوں سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی ان لوگوں سے مرضی ہے تمہاری میں پائلٹ کو ہدایت کر دوں گا بلکہ تم خود ہی کہہ دینا کل کس وقت روانہ ہوگے یہی تقریباً صبح دس بجے اوہ پھر تو میں تمہیں الویدانی کہہ سکوں گا نہیں بابا جان آپ اتمنان سے میٹنگ اٹینڈ کیجئے میں چلا جاؤں گا کاروباری امور بہرحال اہمیت رکھتے ہیں اگلے روز میں شیخ داؤد کے ذاتی تیارے میں قاہرہ پہنچ گیا وہاں میں نے ہوتل میں قیام کیا اور راستداری کے خیال سے پائلٹ کو دوسرے ہوتل میں ٹھرائیا میں ائرپورٹ پہنچا تو پین امریکن کے تیارے سے دوسرے روز کے سیٹ ملی وہ دن میں نے قاہرہ میں سیرو تفری میں گزارا اور اگلے روز پین امریکن کے دیو حیکل تیارے میں مائلے پرواز تھا تیس کروڑ ڈالرز کا ڈراف میری جیب میں تھا جوہارس کی ماں نے میڈم کے لیے دیا تھا تہاں مجھے یقین تھا کہ میڈم اس سعودے پر کبھی تیار نہیں ہوگی وہ لمبا ہاتھ مارنے کے فکر میں تھی اور مکمل طور پر شیخ کی تمام جائداد اور دیگر املاک کھڑپ کرنے کے عرض مند تھی میں سوچنے لگا کہ میڈم کو کس طرح رہے راست پر لائے جائے میں اس کی عادت سے واقف تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ تیس کروڑ ڈالرز کے ڈراف کو ٹھکرا دے گی جبکہ میں ہارس کی ماں سے اس کے بیٹے کو آزاد کرانے کا وعدہ کر چکا تھا یک یک میرے ذہن میں خیال آیا یہ بات تو تیہ تھی کہ میڈم تیس کروڑ ڈالرز کو کبھی قبول نہیں کرے گی چنانچہ اس سے ڈراف کا ذکر ہی نہ کیا جائے اور کسی طور ہارس کو فرار کرا دیا جائے لیکن سوال یہ تھا کہ اسے فرار کس طرح کرائے جائے بقول چخصے اسے سات تالوں میں بند رکھا گیا تھا اور کڑی نگرانی تھی میں جہاز کے پورے سفر میں شیخ ہارس کے فرار کی اسکیمیں بناتا رہا آخر ایک لا جواب ترقیب میرے ذہن میں آ گئی میں نے اس کے مختلف پہلوں پر غور کیا ترقیب ہر لحاظ سے شاندار تھی اور پچھتر فیصد کامیابی کی امید تھی چنانچہ میں نے اس پر عمل پیرا ہونے کا مسمم ارادہ کر لیا جہاز رنوے پر اترا تو میں کسٹم چیکنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر نکلا اور سیدھا مقامی ہوائی کمپنی کے دفتر گیا میں نے اگلے دن کے لیے قاہرہ کے واسطے ایک سیٹ بک کرائی اور ائرپورٹ کی عمارت سے نکل کر ٹیکسی تلاش کرنے لگا میڈم سے ملاقات کرنے کے بجائے میں نے پہلے گھر جانے کا فیصلہ کیا دراصل میں مریم کو حیرت زدہ کرنا چاہتا تھا اور ایسا ہی ہوا وہ مجھے دیکھ کر یوں چونک پڑی جیسے رات میں سورش تلو ہو گیا ہو کچھ دیر وہ مجھے حقہ بقہ دیکھتی رہی پھر پر جوش لہجے میں بولی ارے تم؟ تم کیسے آ گئے؟ کیوں؟ میرے یہ آنے میں کیا قبھات ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم ایک اہم مقصد کے لیے گئے تھے نا اور تمہارے یہ اچانک آمد غیر متوقع ہے؟ مجھے ایک بہت ضروری کام سے آنا پڑا ہے میڈم سے ملاقات کر کے فوراں واپس چلا جاؤں گا کون سے ضروری کام؟ اس سلسلے میں میں میڈم کو ہی کچھ بتا سکتا ہوں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ بات اعتماد اور بھروسی کی نہیں اصولوں کی ہے ہو سکتا ہے میڈم نراز کی کا اظہار کریں میری بات سن کر مریم کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا اتمنان اور مسرح چمکتے لگی یہ تو بتا سکتے ہو کہ تم کہاں تک پہنچے ہو؟ کامیابی کی کس منزل میں ہو؟ اور یہ کہ میڈم کا منصوبہ مکمل طور پر کامیابی سے ہم کنار ہو جائے گا؟ یقیناً بلکل سوفی صد Very good اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد تم ایک عرب شیخ بن جاؤ گے عرب پتی شیخ؟ ہاں مگر میڈم کی زیر اثر میں نے بے دلی سے کہا خیر چھوڑے ذکر کو اللہ کی قسم تم بہت یاد آتے تھے ہر وقت یاد آتے رہتے تھے یہ دن تمہارے بغر زندگی سے خارج اور بے کیف ہو کر گزرے ہیں میں بھی تمہارے بغر بہت بے چین رہا ہوں ہر وقت تمہاری تصویر نظروں کے سامنے رہتی تھی سچ؟ بالکل سچ مریم کی طرح میڈم بھی مجھے دیکھ گا پوری کی پوری اچھل پڑی اوہ مستر سکندر تم یہاں کیسے؟ ایک اہم مقصد کے تحت آیا ہوں کس سلسلے میں؟ اسی شیخ والے سلسلے میں کوئی خاص بات ہے؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا بہت ہی خاص اس لئے مجھے وہاں سے فوراں آنا پڑا میں نے رازدارانہ انداز اختیار کیا وہاں کے معاملات تو ٹھیک ہیں نا حالات پوری طرح قابو میں ہیں بس ایک مرالے پر بات بگڑ گئی ہے اچھا؟ کون سا مرالہ؟ وہاں ایک شخص کو شک ہے کہ میں حارث بن دعوت نہیں ہوں میں تفسیرات بتانے لگا منصوبہ پوری تنظیم اور ترتیب سے آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ کمبخت بیچ میں آنکودا کون کمبخت؟ شیخ حارث کا ایک دوست اس نے مجھے پہچان لیا ہے وہ مجھے حارث مانے سے انکار کرتا ہے اور اس نے یہ بات شیخ کو بھی بتا دی ہے اوہ شیخ کا ردعمل کیا ہے؟ کچھ نہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے آخر وہ شخص کس بنیاد پر تمہیں حارث تسلیم نہیں کرتا وہ کہتا ہے اگر تم شیخ حارث بن دعوت ہو تو اس بات کی رشاندہ ہی کرو کہ ہمارے بال کہاں دفن ہے؟ کیسے بال؟ میرڈم نے ناک سکوڑ کر پوچھا دراصل ان لوگوں میں ایک رسم ہے جب دو نوجوان آپس میں دوستی قہد کرتے ہیں تو اپنے سر کا ایک ایک بال کسی ڈبیا وغیرہ میں رکھ کر کسی مقام پر دفن کر دیتے ہیں اور یہ اس بات کے علامت ہوتی ہے کہ جب تک بال زمین کے سینے میں دفن رہیں گے دوستوں کے دلوں میں محبت بھی جاگزی رہے گی وہ نوجوان اس مقام کے بارے میں پوچھ رہے جہاں بال دفن کے گئے ہیں افو بڑی اہمکانہ رسم ہے خیر تم نے اچھا ہے جو فوری طور پر چلے آئے مگر تمہاری روانکی سے کسی کو شک تو نہیں ہوا میرڈم آپ نے شاید مجھے بالکل اللو سمجھ رکھا ہے بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں چند روز کے لیے شاپک گھر سے قاہرہ آیا وہاں ہوں گوڈ یہ بتاؤ تم کامیابی کے کس مرحلے میں ہو تمہاری گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ شیخ کو تم نے ابھی تک قتل نہیں کیا شیخ کو قتل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی چونٹی کو پیر سے مسل دیا جائے میں نے لاپروائی سے کہا مجھے خود کو ایڈجسٹ کرنے میں ذرا پریشانی لاحق نہیں ہوئی سوائے حارس کے اس دوست کے مجھے کسی نے شبہ کی نظر سے نہیں دیکھا ارے ہاں تم ابھی شیخ حارس کے پاس چلے جاؤ اور بالوں سے مطالق معلومات حاصل کر لوں اگر وہ زبان کھولنے میں پسو پیش کرے تو تشدد کا طریقہ افتیار کر سکتے ہو تشدد کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے ایک آنکھ میچ کر کہا میں بہت پیار کے ساتھ یہ بات اسو گلوالوں گا بلکہ آج پوری رات میں اس کے پاس رہوں گا کچھ دیگر معلومات بھی حاصل کرنا ہے اس کے بعد میں صبح کی فرائٹ سے روانہ ہو جاؤں گا اور کچھ دنوں کے بعد تیل کے دس کوئیں اور اربون ڈالرز کی رقم تمہاری ملکیت ہوگی میڈم یہ خوشکن خبر سن کر میڈم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اس نے اپنا ہاتھ آگے پڑھایا جسے میں نے بوسا دیا پھر میں نے شیخ کے خوفیاں کمرے کی چابیلی اور میڈم سے رخصت ہو کر اس کی طرف چل پڑا میری جیب میں چابیوں کے پانچ گچھے پہلے سے ہی موجود تھے جو میں نے ایک کباری کی دکان سے خریدے تھے اور جن میں چھوٹی بڑی پچاس چابیاں موجود تھی تالہ کھول کر میں اس مخصوص کمرے میں داخل ہوا تو شیخ حریص کھٹنوں میں سر دیئے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا مجھے دیکھتی وہ غزب نہ کھو کر اٹھا اور شیر کی طرح دھارتا ہوا میری طرف بڑھا اگر درمیان میں لوہے کی سلاقے حائل نہ ہوتی تو شاید وہ اپنے جسم سے لٹکتی ہوئی بھاری زنجیروں کی ضربات سے مجھے ہلاک کر دیتا وہ دیوان کی کے عالم میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا تم تم سور کے بچے میرے ہمشکل تم پھر آ گئے تم اس سے پہلے ایک مرتب آئے تھے آخر تم کیا چاہتے ہو تم لوگوں نے مجھے کیوں قید کر رکھا ہے آہستہ بولو میں تمہیں آزاد کرانے کیلئے آیا ہوں میں نے ڈپٹ کر کہا کیا تم میرے دشمن مجھے آزاد کرو گے ساپ کسی کے موہ میں شہد نہیں ٹپکاتا جس ہم میں زہر ہی بھرتا ہے تم غلط سمجھ رو میں تمہارا ہمدرد ہوں تو اس سے پہلے جب تم آئے تھے تو میرے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں کی تھی تم میرے ساتھ کئی مہینے اس کمرے میں موجود رہے مگر کبھی تمہارے دل میں ہمدردی کا خیال تک نہیں آیا اس وقت حالات دوسرے تھے اب دوسرے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو میں نے سرکوشی کی خاک سمجھو میرا ذہن ماؤف ہو کر رہ گیا ہے میں انہوں سے سورج کی شکل نہیں دیکھی تنہائی کا زہر خون کے ذروں تک میں اتر گیا ہے اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا اب تو میں زندگی کے دن گن رہا ہوں مایوسی کی باتیں مت کرو مجھ پر بھروسہ رکھو اپنا دوست سمجھو میں واقعی تمہیں یہاں سے فرار کرانا چاہتا ہوں میں نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا تم مجھے فرار کیسے کراؤ گے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو اور یہ زنجیریں یہ بیڑیاں ان کا کیا ہوگا انہیں ساتھ لے کر جاؤں گا کیا ان کا انتظام میرے پاس موجود ہے میں نے چابیوں کے گچھے نکال کر کہا تم چار تالوں کی بندش میں ہو اور بے شمار چابیوں میں سے کوئی نے کوئی چابی ان تالوں کو ضرور لگ جائے گی مگر مگر تم مجھے آزاد کیوں کرانا چاہتے ہو تمہیں عام کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گرنا چاہتے ہو مجھے یقین نہیں آرہا گھر پہنچو گے تو یقین آ جائے گا میں نے قدر سخت لہجے میں کہا اس سے پہلے کس طرف کوئی آئے مجھے اپنا کام کرنے دو اور کسی قسم کا سوال مت کرو یہ کہہ کر میں نے اس کی سائٹ کا تالہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا اس کی زنجیروں سے چار تالے منسلک تھے صرف دس منٹ کی کوشش سے میں نے چاروں کفل کھول لیے مجھے پریشانی اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ فن میں جیل سے سیکھ کر نکلا تھا آزاد ہونے کے بعد شیخ حارث کو یقین آ گیا کہ میں واقعی اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں اس کے چہرے پر بے پنا مسرط کے آثار تھے مگر آنکھوں میں حیرت بھی تیر رہی تھی اس کے مہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ ایک موجزہ رونما ہوگا اور وہ اتنی آسانی سے رہا ہو جائے گا اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے کہا یہ کہہ کر میں نے اپنا لباس پر اتارنا شروع کر دیا اور ذرا دیر بعد ہمارے جسموں پر لباس بدل چکے تھے میں قیدی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا اور ابو حارس سکندر بن گیا تھا میں نے اس کا سر پکڑ کر کان اپنے مو کے قریب کر لیا اور دھیمی لہجے میں کہنے لگا دیکھو دوست خور سے سنو میں اور تم ہم شکل ہیں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے میں اس گروہ کا جس نے تمہیں اغوا کیا ہے ایک اہم رکن ہوں یہاں کا ہر فرد مجھے جانتا ہے اور میں بلا روک ٹک آ جا سکتا ہوں لباس کی تبدیلی سے ہماری شخصیت بھی تبدیل ہو گئی ہے میں میڈم کا قیدی شیخ حارس بن گیا ہوں اور تم میری حیثیت اختیار کر چکے ہو تم بے خوفی کے ساتھ اس عمارت سے نکل جاؤ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا ہر شخص یہی تصور کرے گا کہ میں ہوں تم فوراں کیاں سے نکل جاؤ اور ہاں میرے اس کوٹ کی جیم میں جو تم نے پہن رکھا ہے اس میں ہوائی ٹکٹ موجود ہے تم فوراں ملک چھوڑنے کی کوشش کرنا اور ہاں اس کوٹ کی دوسری جیم میں خنجر ہے وہ مجھے دے دو تم اس کی ضرورت نہیں پڑے گی شیخ نے خنجر میرے حوالے کر دیا وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے آنسو تھے اور جہرہ فرد جذبات سے دمک رہا تھا اس نے عربی رسم و رواز کے مطابق میرے دونوں رخصاروں کا بوسہ لیا اور پرز اور مسافہ کر کے رخصت ہونے لگا تو میں نے آواز دی ٹھہرو جانے سے پہلے ایک بات اور سن لو میں نے اپنی ماں کے حکم پر اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں اس قید سے رہائی دلائی ہے وہ عورت جو تمہاری ماں بھی ہے اسے میرا حسانمہ سمجھنا تہم میری ایک درخواست ہے کس جگہ اور یہاں کی لوگوں کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا اس نے بڑے غور اور حیرت سے میری بات سنی اور مجھے یہ پین دلاتا وہ بولا تم فکر مت کرو میں وعدہ کرتا ہوں اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا مگر وہ ماں کا قصہ کیا ہے گھر پہنچ کر تمہیں معلوم ہو جائے گا اب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ شیخ چلا گیا تو مجھے اپنی فکر لہاک ہوئی میں میڈم کا قیدی بن گیا تھا اور حارس سکندر کی حیثیت میں امارت سے نکل گیا تھا میرے لیے بڑی پیچیتہ صورتحال تھی ہمشکل ہونے کی بنا پر میڈم یا اس کے گروہ کا کوئی شخص یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ میں شیخ حارس نہیں ہوں اور یہ کہ ان کا قیدی ہوں شیخ کو آزاد کر کے میں بڑی مشکل میں فنس گیا تھا بہرحال سوچنے کے لیے میرے پاس بہت وقت تھا میں اس وقت تک اس کمرے میں رہنا چاہتا تھا جب تک کہ شیخ حارس میڈم کی پہنچ سے دور نہ نکل جائے میں کموں بیش تین گھنٹے اس کمرے میں رہا اور مسلسل اس پہلو پر غور کرتا رہا کہ مجھے صورتحال کا کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے دراصل وہ کپڑے بیریلی عذابے جا تھے اور انہی کی بدولت مجھے شیخ حارس تطور کر لیا جاتا ایک بار خیال آئے کہ فرار ہو جاؤ اگرچہ اس عمارت کا چپا چپا میرا دیکھا ہوا تھا لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ جگہ جگہ پہردار موجود ہیں اور چونکہ میں نے قیدی کا لباس بہن رکھا ہے اس لیے ایک یا بیک وقت کئی گولیاں مجھے چھلنی کر کے رکھ دیں گی اس لیے فرار کا منصوبہ خطرناک تھا میں کمرے میں قیدی بن کر بھی نہیں رہ سکتا تھا اس لیے موجودہ حالات میں صرف ایک یہی حل تھا کہ میڈم سے صاف صاف بات کروں اور اسے بتاتوں کہ میں نے شیخ حارس کو فرار کرا دیا ہے اس خیال کے تحت میں میڈم کے کمرے میں پہنچا تو وہ اپنے مخصوص دیوان پر موجود تھی اور چیتا آنکھیں بند کے اس کے قریب ہی سو رہا تھا اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ یوں چھل پڑی جیسے بستر پر بابول کے کاٹے بچے ہوں اس کا چہرہ فق ہو گیا اور آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تہاں مجھ نے جلدی اپنی کیفیت پر قابو پایا اور چیخ کر بولی تم آزاد کیسے ہوگا ہے تمہاری زنجیریں کس نے کھولی میں اس کی کردن مار دوں گی میڈم جوش سے نہیں ہوش سے کام لیجئے آپ غلطی کا شکار ہیں بکو مت شیخ حارس اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم اس عمارہ سے زندہ واپس نہیں جا سکتے اور وہ سکندر کہاں ہیں میڈم میں سکندر ہی ہوں کیا بک رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہے تمہیں یقین کر لینا چاہیے impossible اور تمہیں سکندر کا نام کیسے معلوم ہوا اس لیے کہ میں خود سکندر ہوں اور شناف کے طور پر بتا دوں کہ میں تمہارے منصوبے کے مطابق شیخ دعوت کا بیٹا بن کر اس کے محل میں گیا تھا تاکہ اسے قتل کر کے تیل کے کنوں وغیرہ پر قبضہ ہو سکے اوہ مگر تم نے شیخ حارس کا لباس کیوں پہن رکھا ہے اپنا لباس میں نے اسے پہنا دیا تھا تاکہ یہاں سے فرار ہونے میں مشکل پیش نہ آئے تم تم نے اسے فرار کر دیا تمہیں اس کی جرت کیسی ہوئی میں تمہارا خون پی جاؤں گی آخر تم نے اسے آزاد کیوں کر دیا میں اس کی ماں کی حالت نہیں دیکھ سکا تھا دراصل اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میری جسم سے پھوٹنے والی بو اس کے لیے اجنبی تھی اس نے گریوزاری کی ممتہ کی ترڑپ کا احساس دلایا میرا دل پر گھل گیا اور میں نے اس کے بیٹے کو آزاد کرنے کا وعدہ کر لیا اور میڈم وہ دعوت بھی ایسا شخص ہرگز نہیں ہے جیسے قتل کر دیا جائے غدار نمک حرام وہ اس زور سے چیخی کے مو سے جھانگ اڑنے لگا تو نے بنا بنا کھیل بگڑ دیا میرے برسوں کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا میں نے تجھ پر اعتماد کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے میں نے شیخ حارث کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا میں نے شیخ حارث کی ماں کا دیاوار ڈراف چیپ سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا میں نے اس کی رہائی کا معقول مافضہ وصول کیا ہے تیس کروڑ ڈالرز میرے خیال میں یہ رقم بھی کچھ کم نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے تیس کروڑ ڈالرز اس نے ڈراف فضا میں اڑا دیا مجھے تیل کے کون اور تمام اساسوں کی ضرورت تھی اس غداری کی میں تجھے عبرتناک سزا دوں گی ایسی سزا کہ ملک الموت بھی گھبرا کر چیخ اٹھے یہ کہہ کر اس نے چیتے کو اشارہ کیا اور دوسرے لمحے اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی میں میڈم کے حربے سے پہلے ہی واقف تھا اس لیے ہوشیار ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے دبوش لیتا میں تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا میں صورتحال سے کچھ زیادہ خائف نہیں تھا کیونکہ میں غار کی تاریکی میں ایک بھیڑیے سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر چکا تھا اس لیے ایک چیتے سے روشنی میں مقابلہ کرنا خطرناک ضرور تھا لیکن اقل و حوصلے سے کام لے کر میں اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا چیتے نے تیسرا حملہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا وہ مجھ پر جھپٹا اگرچہ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی مگر چیتے مجھے اپنے ساتھ لیتا ہوا فرش پر گر گیا دوسرے لمحے ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے چیتے بہت طاقتور تھا اور میرے لئے اس پر قابو پانا تقریبا ناممکن ہو گیا تھا میرا پورا جسم لہو لہان تھا اور اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے کئی جگہ سے میرے جسم کا گوشت ادھر لیا تھا میری کوشش تھی کہ جیب سے کسی طرح خنجر نکالوں اور چیتے کے دل میں پیوست کر دوں لیکن دوسرے لمحے بازی پلٹ گئی چیتا مجھ پر سوار ہو گیا اور اس وقت اس کا خوفناک جبڑا اس حد تک کھل گیا کہ میرا سر اس میں داخل ہو جائے مجھے اس دوران میں خنجر نکالنے کا موقع مل گیا تھا یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا اور انہی چند لمحوں میں میں نے خنجر چیتے کی آنکھ میں پیوست کر دیا جو اس کے دماغ تک اترتا چلا گیا چیتے نے ہولناک چیخ مار کر مجھے چھوڑا اور لٹو کی طرح فرش پر گھوم میں لگا شاید اس کا دماغ بری طرح مجروح ہو گیا تھا میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور خنجر چیتے کی پشت میں پیوست کر دیا اس نے ایک اور ہولناک چیخ ماری اور غزبناک خو کر مجھ پا جھپٹا میرے لیے یہ موت اور زندگی کا کھیل تھا ذرا سی کوتہ یہ کم حمدی موت کی آغوش میں مجھے دھا کھل سکتی تھی چنانچہ میں نے حوصلہ کر کے اس کے سینے پر وار کیا اور خنجر اس کے دل میں اترتا چلا گیا یہ وار بہت شدید تھا چیتہ فرش سے کئی کئی فٹ اوپر اچھلا اور پھر نیچے گر کا تڑپ میں لگا میڈم کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر معزن تھا اب میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری شجاعت پر یا ایک انسان کے ہاتھوں اپنے خونخوا چیتے کی حلاکت پر اچانک اس کے ہاتھ کو حرکت ہوئی اس نے اپنے پیٹی کوٹ سے خنجر نکال لیا اور تاک کر میری طرف پھینکا میں میڈم کی طرف سے غافل نہیں تھا میں تیزی سے ایک جانے بھٹ گیا اور وہ خنجر چیتے کے جسم میں بے وست ہو گیا این ممکن تھا کہ میڈم ریوالور نکال لیتی لیکن میں نے اسے ایک لمحے کی بھی محلت نہ دی اور چیتے کی طرح اچھل کر اسے دبوش لیا میں نے اس کے بال پکڑ لی اور پوری قوت سے اس کے موہ پر تھپڑ مارا اس نے میرا ہاتھ کٹ کھایا میں نے بھی اس کا مو نوچ لیا اور جب میرا ہاتھ واپس آیا تو اس میں ایک باری جلی تھی وہ میک اپ کی جلی تھی میں نے میڈم کی طرف دیکھا اور اس طرح چونک پڑا جیسے آسمان سر پر آگے رہا ہو یا زمین پھٹ گئی ہو اور میں اس کی ساتھوی تہہ میں چلا گیا ہوں اب میری نظروں کے سامنے میڈم نہیں تھی بلکہ مریم کھڑی پل کے جھبکا رہی تھی میرے ہاتھ میں اس کے چہرے سے اتری ہوئی میک اپ کی جلی تھی اور وہ متوہش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ درحقیقت مریم ہی میڈم کا روپ دھارے ہوئے ہے مریم کے چہرے پر نمودار ہونے والی گھبران جلدی غائب ہو گئی اب وہ نارمل تھی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا وہ دلچسپ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی گویا میرا رد عمل معلوم کرنا چاہتی ہو میں بھی خاموش تھا تم حیران تو ضرور ہوئے ہو گئے نہیں تم خود یہ بات مجھے بتا چکی ہو کہ کسی بھی واقعے پر حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے مگر کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے ڈھونکی اور اچھا رکھا تھا ہر عمل کی تحریک کسی ضرورت کے تحت ہوتی ہے میڈم کی حیثیت سے میں ظالم اور جابر عورت ہوں ایک بین الاقوامی گروہ کی سرغانہ ہوں ہر وقت خود کو مجھے لیے دیا رکھنا پڑتا ہے جبکہ میری دوسری حیثیت بھی ہے ایک آزاد عورت کی حیثیت میں سکول میں ہما وقت خود کو بند نہیں رکھ سکتی میرا اپنا ایک مزاج ہے ایک مختلف شخصیت ہے فطریوں منگے ہیں آزاد معاشرے میں سانس لینے کی خواہش ہے اس لیے میں نے خود کو دو حیثیتوں میں بات رکھا ہے ایک میری ذاتی حیثیت ہے اور ایک میری پیشہ ورانہ حیثیت ہے ٹھیک ہے مگر تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے مجھے اس حقیقت سے بے خبر کیوں رکھا میں اسے ضروری سمجھتی تھی یہ کہہ کر وہ فرش پر پڑے چیتے کی طرف گئی اس کے چہرے پر رنجو علم کے بادل چھائے ہوئے تھے آنکھیں نمناک تھی وہ کچھ دیر چیتے کی لاش کے قریب کھڑی رہی پھر مجھ سے بولی تم نے میرے چیتے کو ہلاک کر کے اچھا نہیں کیا میں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے ختم کر دیتا اور یہ بات شاید تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوتی نہیں تم مر جاتے تب بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا تمہاری موت بھی میرے لیے زبردست نقصان کا باعث بنتی تمہاری موت سے مجھے کو فائدہ نہیں پہنچے گا داناؤں کا قول ہے دشمن کو کبھی زندہ مت چھوڑو تم نے مجھے ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی ان حالات میں تمہارا قتل مجھ پر واجب ہو گیا مریم وہ میرے قریب آگئی مسٹر سکندر یہ ضرور ہے کہ وہ چیتا میرا محافظ تھا مجھے اس پر بہت ناس تھا اور اس کی موجودگی میں کوئی میری طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن اس وقت بھی اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو میرے ایک اشارے پر نس ترجن گولیاں اس کے جسم میں داخل ہو جائیں گی نس ترجن گولیاں کھانے کے بعد بھی اتنی دیر میں ضرور زندہ رہوں گا کہ تمہارا گلہ گھونٹ سکو اور اپنے ساتھی آلم بالا کی طرف لے جا سکو بہادر نوجوان ہو اور حاضر جواب بھی ایسے لوگ یقیناً قابل قدر ہوتے ہیں تم نے جس جمع مردی سے چیتے کو حلاق کیا ہے اس نے میرے دل میں تمہاری بڑی عظمت پیدا کر دی ہے اور چیتے کی موت کا غم بڑی حد تک زائل ہو گیا ہے چیتے کے عوض تمہارا حصول کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے تم نے اس بات کا اندازہ کیسے لگا لیا کہ مجھے کسی طرح حاصل کر لیا ہے میں تمہارا غلام نہیں ہوں دوست تو بن سکتے ہو عجیب بات ہے یسے تم نے اتنی صفاقی سے حلاق کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے دوستی کی توقع رکھتی ہو تمہیں میری پیشکش قبول کر لینی چاہیے کیوں دیکھو نا تمہارے پاس عمت ہے حاصلہ ہے کام کرنے کا جذبہ ہے میرے پاس وسائل ہیں ذرائع ہیں طاقت ہیں ہم دونوں مل کر پوری دنیا کو انگلیویں بڑھنا چاہ سکتے ہیں مجھے سلسلے میں غور کرنا ہوگا ہر معاملے میں دور اندیشی اور غور و فکر کوئی اچھی چیز نہیں ہے بعض معاملات فوری فیصلوں کے مدہ قاضی ہوتے ہیں اور میں بھی اسی وقت تمہارا جواب سننا چاہتی ہوں ورنہ میری بات کا جواب دو اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے میرے پاس تمہیں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کا بھرپور واقع ملے گا اور پھر یہ کہ میں تمہیں پارٹنر بنانا چاہتی ہوں برابری کی بنیاد پر ہاں کوئی خاص وجہ اس کی خاص وجہ حقیقت یہ کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو بہت اچھے ورنہ میرا کام تمہارے بغیر بھی چلی جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہوگی کیسی شرط تصویر ضائع کرنا ہوں گی یا انہیں میرے حوالے کر دو مائے نیگیٹیف کے کونسی تصویریں کمپورٹر کے قتل والی جو تم نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے اتاری تھی وہ سوچ میں پڑھ گئی اور کچھ دیر کے بعد بولی میں تصویریں تمہارے حوالے کر دوں گی لیکن تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا کیسا وعدہ تمہیں مروت رحمدلی شرافت ہمدردی وغیرہ کے جذبات کو دل سے نکالنا ہوگا غالباً تم شیخ دعوت والے معاملے کی بات کری ہو ہاں تمہاری ہمدردی اور خلوص نے بنا بنا کھیل بگاڑ دیا ورنہ ہم اس وقت تیل کے کوئوں اور اربوں ڈالرز کے مالک ہوتے مجھ سے دعوت کی بیوی کی یہ اچھی علامات نہیں ہیں جرائم کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سختل اور بحث بننا پڑتا ہے انسانت کے دائرے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ تمہارے اندر شرافت کے جرسین تھوڑے بہت موجود ہیں جو ناجانے کہاں سے گسائے ہیں انہیں بھر صورت باہر نکال نہیں ہوگا شاید تم ٹھیک کیا رہی ہو حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بازاری عورت کے اولاد ہوں میرے اندر برائیوں کو فروغ پانا چاہیے تھا مگر شرافت ناجانے کیسے اور کس طرح مجھ میں داخل ہو گئی ہر بچہ اپنی الگ فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے والدن کا ڈوپلیکیٹ نہیں ہوتا مگر کسی خاص شعبے سے متعلق ہونے کے بعد فطرت کو بدلنا پڑتا ہے مستان ایک سخت شخص ڈاکٹر بننا چاہے گا تو اسے نرم خو اور رحم دل بننا ہوگا غالباً تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوگے سمجھ گیا مگر یہ بتاؤ وہ تیس کروڑ ڈالر کا ڈراف کہاں گیا ڈراف وہ چونکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی میں بھی اس کے ساتھ مل کر ڈراف کو تلاش کرنے لگا جو مریم نے غصر سے فضا میں اچھال دیا تھا یہ رہا میں فاران اس کی جانے متوجہ ہوا تیس کروڑ ڈالر کا ڈراف چیتے کے خون میں ڈوبا ہوا تھا میں نے تیش کے عالم میں مریم کے بال پکڑ لیے مگر سنہری وگ میرے ہاتھ میں آگئی میں نے دانت پیس کر کہا محس تمہاری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ورنہ ہم تیس کروڑ ڈالر کی خطیر رقم سے محروم نہ ہوتے ابھی آخری الفاظ میری زبان پر تھے کہ اچانک دو گولیاں میرے سر پہ سے گزریں مریم مسکرانے لگی آئندہ احتیاط برتنا ورنہ دو گولیاں تمہارے جسم اور روح کے درمیان حد فاظل پیدا کر سکتی تھی گولیاں یہی کام انجام دیتی ہیں لیکن مجھے یہ حرکت پسند نہیں ہمارے درمیان پہلے یہ بات تہہ ہو چکی ہے کہ برابری کی بنیاد پر کام کریں گے یقینا وہ بات کا رخ بدلتی ہوئی بولی یہ بتاؤ تمہیں ہوائی جہاں چلانا آتا ہے نہیں مجھے آتا ہے ضرور آتا ہوگا مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو میں ایک تیارہ ہائی جیک کرنا چاہتی ہوں ہائی جیکر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پائلٹ بھی ہو میری تکنیک اور پلاننگ ذرا مختلف ہوتی ہے بہراد ایک اور پلان میرے زیرے غور ہے چند روز بعد اس سلسلے میں کچھ بتاؤں گے تمہیں یہ وگ اور میک اپ کی جھلی مجھے دے دو اور یہ بات یاد رکھو کہ حسب سابق یہاں میری حیثیت میڈم ہی کی برقرار رہے گی اور گھر پر مریم کی یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا کسی تیسرے شخص کو ہرگز یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے